نمسکار میں ہوں محمد عاصف اور آپ دیکھ رہے ہیں نیکسٹ نائی نیوز اس وقت کی سب سے بڑی خبر سے شروعات کر رہا ہوں دراصل بڑی خبر یہ ہے کہ آخر بریج بھوشن شرنسین کو لے کر کئی ایسے لوگ ہیں جو چھپ ہیں آخر کیوں چھپ ہیں اور کیوں اس پر بول نہیں رہے ہیں لیکن اس میں جس میں سے نرمالا سیتا رمن جی ہیں اس کے بعد خاص کر کر ہم بات کریں جو ہمارے آپ کے سامنے ہیں وہ ہیں اسمی تیرانی جی ہیں لیکن وہیں دوسری طرح ورون گاندھی منکا گاندھی اور بہت سارے بی جی پی کے ایسے سانسدھ ہیں جو سمرتھن میں آ رہے ہیں آپ کو بتاتے چلیں کہ منکا گاندھی نے خلقر اپنی باتیں رکھی انہوں نے پہلوانوں کے حق کے لیے بات کی انہوں نے کہا انتتہ انہیں نیائے ضرور ملے گا انہوں نے کہا گھبرانے کے ضرورت نہیں ہے لیکن وہیں مناخشی لیکھی جیسے جو چپ تھے انوراک تھاکور چپ تھے لیکن اب وہ بھی بیان آ رہے ہیں لیکن وہ جانچ پردال وہ لوگ صریف اصریف گول ملول گھومانے کے کوشش کر رہے ہیں کہ بھائی کسی بھی طریقے سے جو ہے یہ چیزیں رکھنے چاہیے نریندر موڈی جی کی سرکار کے شاندار نو ورش پورے ہوئے ہیں اور صدی وینایق جی کے مندر میں جہاں ہم لوگ اشیرواد لینے آئے ہیں وہیں پر آبھار بھی پرکٹ کرنے آئے ہیں کیونکہ اشیرواد سب کا رہا جہاں ایک اور بھگوان کا وہیں پر دوسری اور جنتا کا تو موڈی جی کے نیترتب میں لگا آتار دیش آگے بڑھا ہے اور پچھلے کل بھی جو مورگن سٹیلے کی ریپورٹ آئی اس میں بھی بھارت کے بارے میں جو کہا گیا بھارت کی ارثویستہ کے بارے میں جو کہا گیا ہے سات پائنٹ دو فیصدی کی در سے ویتی ورش دوزار تہیس چوبیس میں بندے کی امید ہے دنیا بھارت میں امید رکھتی ہے they have a hope in india and india's leadership اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ موڈی جی کے نو ورش سیوہ کے سوس آشن کے اور گریب کلیان کے رہے ہیں جہاں ایک اور گریبوں کو ساڑھے تین کروڑ سے زیادہ پکے مکان بنا کر دیے بارہ کروڑ سے زیادہ شوچالے بنا کر دیے نو کروڑ ساٹھ لاکھ بہنوں کو سوہی گیس کا سیلنڈر مفت میں کنیکشن دیے وہیں پر نل سے جل پہنچانے کا کام بارہ کروڑ گھروں میں کیا اور ساٹھ کروڑ لوگوں کو پانچ لاکھ کا علاج مفت میں دینا جو سوچا نہ تھا کانگریس کے جمانے میں جو کبھی سوچتا بھی نہیں تھا کانگریس کے لوگ ان کی نیتیاں بھی نہیں تھیں اور نیت میں بھی کھوڑ تھا وہ موڈی جی کی سرکار میں گریبوں کی بھلائی کے لیے ہوا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو سڑکوں کے ریلوے کے ہوای پٹیوں کے پورٹ ویس یا ائرپورٹ ہو یا وارٹ ویس ہو یہ سب نرمان کاریا ریکارڈ سر پر ہیں اس لئے بھارت کی گروت ریٹ بھی اچھی ہے اور دنیا کی بڑی ارث ویوستاؤں میں سب سے تیردی کے ساتھ بھارت بڑھ رہا ہے اور مورگن سریلے کی ریپورٹ میں جو کہا ہے وہ سپشت دیکھتا ہے کہ اس بار بھی اس سال بھی بھارت کی گروت ریٹ دنیا میں سب سے زیادہ ہوگی دیکھیں وہ موڈی جی پر نشانہ نہیں بھارت کو ہی اپمانت کرنے کا کام کرتے ہیں دنیا بھارت میں امید دیکھتی ہے دنیا بھارت میں گروت دیکھتی ہے دنیا بھارت کے نرتطب میں اپنا وشواس ویکت کرتی ہے اسٹریلیا کے پردھان منتری موڈی جی کو کہتے موڈی is the boss اسٹریلیا کے پردھان منتری کہتے ہیں موڈی is the world's most loved leader اور دنیا کے انیا نیتا موڈی جی کے نیترتف کا سممان کرتے ہیں اور سب سے لوگ پری انیتا کے روپے نریندر موڈی جی پچھلے تین سالوں میں لگاتار چونے جاتے ہیں اب اس بات کو کانگریز حجم نہیں کر پا رہے جب حجم نہیں کر پا رہی تو کہیں نہ کہیں جا کر الٹا سیدھا بولنا ہے پہلے انگلینڈ میں اب امریکہ میں یہ جو پرائیوجت کارکرم ہوتے ہیں ان میں بھارت ویروڈی نارے لگتے ہیں بھارت کے راشتگان کا اپمان کیا جاتا ہے بھارت ویروڈی باتیں بولی جاتی ہیں اور شریمان راحل گاندی جی اس کارکرم کے مکھیتیتی ہوتے ہیں ریسلرز کے پروڈیس کو لیکے جس طرح سے راجبیتی کی جاری ہے ممتہ بینر جی نے بھی سولیڈیٹری ماس نکالا ہے فلکتہ میں کس طرح سے دیکھتے ہیں ان کو ممبئی سے راشتھاتنے نے بھی سمردن دیا ہے میں اتنا ہی کہوں گا ہم اس مدے کو بڑے سمویدن شیل طریقے سے لے رہے ہیں کھلاڑیوں کی مانگ ایک کمیٹی بنانے کی تھی ہم نے وہ بھی بنائی جانچ کروانے کی تھی وہ بھی کروائی پولیس سے ایف آئی آر کروانا چاہتے تھے دلی پولیس نے ایف آئی آر بھی کی سپریم کورٹ گئے تو وہاں پر بھی سپریم کورٹ نے میجسٹریٹ کے کورٹ میں جانے کے لئے کہا وہ ورلڈ فیڈرین جو ریسلنگ فیڈریشن آف انڈیا ہے اس کے پزادکاریوں کو کام نہیں کرنے دینا چاہتے تھے ہم نے وہ بھی کیا کہ ریسلنگ فیڈریشن کام نہیں کرتی ہے انہوں نے کہا سب کمیٹی بنے ہم نے کمیٹی آف ایڈویشنیٹر بھی آئی او نے بنا کر دے دی اب ٹرائلز بھی آئی او کی کمیٹی آف ایڈویشنیٹر کر رہی ہے دلی پولیس جانچ بھی کر رہی ہے تو جو جو پلیئرز نے کہا وہی سب کچھ ہوا ہے اور میں کہنا چاہتا ہوں دیش میں کسی بھی ناغری کی اگر اس طرح کی کوئی بھی کمپلینٹ آتی ہے تو اس پر پولیس جانچ کرتی ہے اور پولیس جانچ کے بعد ہی کاربائی ہوتی ہے اس کیس میں بھی بڑی تیجی کے ساتھ جانچ ہو رہی ہے بہت سارے لوگوں کے بیان ہونے تو وہ ہوئے بھی ہیں اور پولیس اپنی ریپورٹ دے گی اور جب چارشیٹ فائل کرے گی اس کے بعد اجید کاربائی بھی ہوگی آخر کار ان کو جانچ پوری ہونے کا انتظار کرنا چاہیے اور جتنے بھی نیتا اس پر اپنی باتیں کہہ رہے ہیں میں ان سے اتنا ہی کہوں گا یہ دیش کا کانون سب کے لئے ایک سو چالیس پروڑ بھارتیوں کے لئے ایک جیسا ہے ہمارے لئے کھیل کھلاڑی دونوں ہی مہتپون ہے کھیلوں کے لئے موڈی سرکار نے پہلے بھی بجٹ میں بڑھوٹری کی سوہیداؤں کی بڑھوٹری کی اور جتنا مان سممان موڈی جی نے کھلاڑیوں کو دیا ہے وہ دیش سے چھپا نہیں ہے اور یہ لگاتار آگے بھی ہے لیکن جہاں پولیس جانچ کی بات آتی ہے پولیس جانچ کر رہے ہی ہے کاروائی کی بات آئے گی تو چار شٹ کے بعد وہ گئے گی دیکھا اپنے اب سوال یہ ہے کہ مینکا گاندھی ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ نیائے ملے گا وہ بی جی پی کی نیتہ کارے کرتا یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی پہلے جانچ تب گرفتاری اب ان جدو جہت کے بیچ میں دیکھنا پڑے گا کہ آنے والے وقت میں انصاف کیسے ملتا ہے دیش دنیا کے بھائی خبر کر لیے دیکھتے رہا نیکسٹ ٹائے نیوز نامسکر